بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین پاکستان بھارت کا میچ ختم ہوا الحمدللہ پاکستان جیت گیا لیکن اصل میں یہ میچ پاکستان کا بھارت سے نہیں پوری انٹرنیشنل کرکٹ سے تھا پوری انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے تمام مضبوط ممالک ان کے ساتھ ہی ہمارا میچ تھا اور بدقسمتی سے کھیل اور سیاست کو آپ کو پتہ ایسے ملا دیا گیا ہے کہ اب آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جو جنٹلمن گیم ہے کرکٹ کی وہ کسی تاثب کسی سیاست سے وہ پاک ہو میچ میں وائٹ بالز نو بالز کچھ امپائرنگ پر خطشات آپ دیکھ چکے ہیں سب نے میچ دیکھا لیکن اس دفعہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے فیصلہ کیا ہوتا کہ ہم نے اس کھیل کو امپائر تک جانے ہی نہیں دینا اتنا نہیں بلکہ صرف آپ جیتنا ایسے ہے کہ تاریخ ہمیں یاد رکھے کوئی اپیل تک بھی نہیں ہوئی اس گیم میں بہت سے ریکارڈ بنے بہت سے ریکارڈ ٹوٹے لیکن اس میچ کی اہمیت اور افادیت پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے اس کی وجہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان کو کورنر کیا گیا پاکستان ہمیشہ شاہین کی طرح اپنی چونچ اپنے پنجوں سے راستہ بنایا اور پھر اپنے مضبوط پروں سے اونچی سے اونچی اڑان دنیا کو کر کے دکھائی آپ ماضی کو اٹھا کے دیکھ لیں دوزار نو کا ورلڈ کپ ٹی ٹوٹی آپ کو یاد ہوگا پاکستان کو ایک غیر محفوظ ملک قرار دے دیا گیا تھا بیرونی دنیا اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی اور اب جب ہمارے پڑوسی ملک میں افغانستان میں حالات بدلیں تو آپ نے دیکھا جس طرح پوری دنیا میں طاقتوار ممالک ناکام ہوئے اس کا الزام بھی پاکستان پر لگایا گیا اور ہمیں پھر سزا ہر شعبے میں دینے کی کوشش کی کھیل صرف نہیں ہے آپ دیکھیں کھیل کو آپ چھوڑے تجارت دیکھیں اب ہماری کرنسی دیکھیں ہماری انویسمنٹ دیکھیں ہر چیز میں ہر شعبے میں پاکستان کو شدید چیلنجز کا شامنا ہے اور کبھی یہ دنیا کے تمام ممالک ملکر ہمیں ایف ای ٹی ای ایف میں گری لسٹ سے نکلنے نہیں دیتے تاکہ ہماری تجارت آگے بڑھ سکے ہمارے حالات بہتروں اکانومی آگے چلے اس کی ایف ای ٹی ای ایف میں دیکھیں شامل حالانکہ دو بڑے خاندان جو ہیں جن پر منی لانڈرنگ الزام لگے جن کی وجہ سے پھر گری لسٹ میں دا رہا ہے انہیں انہوں نے اپنے پاس مہمان بنا کر لندن میں رکھا ہوئے کبھی یہ ریڈ بک میں ہمارا نام ڈال دیتے ہیں حالانکہ ہمارے سارے ریکارڈ ٹھیک ہوں تاکہ ہمارے لوگ ان ممالکہ سفر نہ کر سکے گرین پاسپورٹ سے ایک کھلوال کریں کبھی یہ ہمارے ملک کو غیر محفوظ قرار دینے کے چکر میں شیڈول میں ہوئے دورے وہ کینسل کرواتے ہیں جبکہ کچھ بھی نہیں ہے حمدلہ ہوا پاکستان میں نیوزی لینڈ ہو انگلینڈ ہو اور اب اسٹریلیا کے بارے میں بھی بات ہے خارجہ پالیسی پر کبھی ہمیں فساد دیتے ہیں کبھی ہمیں تجارتی پالیسی پر کبھی دفاعی پالیسی پر کبھی یہ سی این این کے ذریعے خبر لگوا دیتے ہیں جی کہ پاکستان انہیں اڈے دینے کو تیار ہے تاکہ ملک میں لوگ جو ہے وہ انہرکی پھیلے ان کے دماغ میں اس بات پھیلے کہ یار ایسا ہو کیوں نہ ہے ایسی خبریں چلوائی جاتی ہیں کہ جی آرمی چیف کو بدلا جا رہا ہے اب ایسی دیکھیں دھرنے کروائے جاتے ہیں یہ مہمے چلا دیتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انویسٹر پھر پاکستان میں داخل ہونے کا سوچے ہی نہ اپنے پیسے نکلوا لیں فروزن اکاؤنٹ کروا لیں کبھی سٹاک ایکسچینج کبھی بلوچستان کبھی سی پیک کبھی سرحد پر کشیدگی مطلب ہر وقت یہ سازشوں کا جال جو ہے یہ بنتے رہتے ہیں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے یہ کسی طرح لیکن دیکھیں خوشبو کو آپ روک نہیں سکتے بکھرے ہوئے دریا کے آگے آپ بند نہیں بان سکتے اسی طرح ٹیلنٹ ہنر شوک لگن میند اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی مدد شامل ہو تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ آپ نے کل دیکھا ہندوستان کے ساتھ جو میچ ہے اس میں ایک نیا جذبہ ایک نیا ولولہ پیدا ہوا کہنے تو کوئی یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی گیم تھی ایک چھوٹا سا جس طرح ہمیشہ ہوتے ہیں روزانہ ہوتے ہیں لیکن صرف دو کھلاڑیوں نے ہندوستان کی بالنگ اور فیلڈنگ کے پر خچے اڑا دی بالروں نے انہوں سے کھا دیا کہ آپ جتنی مرضی آئی پیل کھیلیں جتنے مرضی پیسہ لگائیں اپنے وورڈ میں جو ٹیلنٹ پاکستان کا ہے وہ آپ لوگ نہیں سوچ سکتے آپ صرف کاغذ کے شیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے انہیں اخلاقیات کا سبق بھی سکھایا ہماری ٹیم میں دیکھیں یوسف یوحانہ تھے جو بعد میں محمد یوسف بنے دنیش کنریہ مختلف مزاہک کی کریٹ کھیلتے ہیں مختلف مسالک سے مختلف فرقوں سے لوگ کھلالیوں کا تعلق ہے مختلف صوبوں سے علاقوں سے تعلق ہے اپنے اپنے انداز سے ہر کوئی مذہب کو مسلک کو فالو کرتا ہے کچھ نہیں کرتے بالکل آپ دیکھ لیں گراؤنڈ کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا کوئی نہیں پڑھ رہا کوئی روزے رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتے لیکن کبھی ان کے مذہب پار ان کے مسلک پر حملہ نہیں کیا جاتا پاکستان میچ ہارتا ہے تو ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو ٹرول کر کے اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں اور دوسرے وہ جو تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہیں یہ وہی کٹیگری سے کہ جی تمہارے مسلکی ہے مذہبی ہے لیکن اندرستان کی ٹیم کے کل کے میچ میں آپ دیکھیں کہ اندرستان کی ٹیم کا کوئی بولر پرفارم نہیں کر سکا بوو نیشنر کمار وہ محمد شامی بھومرا وہ چکروتی جدیجہ سارے فارغ بری طرح فارغ وہ میں نے میں آپ کو پتاتا ہوں کس طرح لیکن کل سے جو مودی کے جو بھگت ہیں وہ صرف محمد شامی کو جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں اسی کو شکاس کا ذمہ دار ٹھہرائے جا اب ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں کیونکہ محمد شامی مسلمان ہے اب یہ لوگ شروع ہو جائیں کہ جی وہ جی نام کا مسلمان ہے جی یہ ہے وہ جی دوسرا تیسرا جس طرح شاروخ خان وغیرہ ہیں مدیرفان پتھان اور یوسف پتھان اور دیگر مسلمان کھلاڑی اس کے حق میں آگئے کئی زیادتی ہے ہم بھی آ رہے ہیں میچ کبھی اس طرح نہیں ہوتا اب جس طرح کولی آ کے بابر آزم کو رزوان کو گلے لگا رہے ہیں مبارک دے رہے ہیں سپورٹسمنٹ سپیرٹ دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک پغام دے کہ یار ہمارا کھلاڑی ہے ٹیم کا بھارتی ہے اسے ماف کر دو نہیں صحیح کھیلا اس دن اس کا دن نہیں تھا ختم لیکن یہ ہے قیدیعظم محمد علی جنار رحمت اللہ کا ویجن یہ تصویر آپ دوسری دیکھیں یہ بالی وڈ کے کنگ خان جناب شاروخان صاحب کی تصویر ہے تصویر دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص پر کیا گزر رہی ہے یہ شخص جو ہے یہ عربوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن سمجھا جاتا ہے یہ چونکہ اس کا مذہب جو ہے مختلف ہے ورنہ جو کل کا میچ اس میں آپ دیکھتے ہیں یہ نیلی وردی پہن کر سب سے آگے محب بندے ماترم گار ہو موجود ہوتا لیکن بدقسمتی سے یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ اپنے آپ کو اس ملک کا شہری نہیں ثابت کر سکتے انہیں ہمیشہ یہی تانہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان چلے جاؤ تم لوگ اور اب دیکھیں کہ یہ جو گیم جیتنے کے بعد پاکستان کی ٹیم نے صرف ہندوستان کو نہیں ان تمام ممالک کو بھی شکاست دی ہے یہ ایک سگنیچر کمپین ہے میں تو سمجھتا ہوں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ میرے ممہ خواہ ان تو سکوٹلینڈ سے ہم آر جائیں تو اب دکھ کسی کو نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اپنا ایک اتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے دنیا کو بتا دیا اخباریں دنیا بھر کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اب آپ جو مرضی دنیا کر لے شاہین کی پرواز کو آپ نہیں روک سکتے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑے میرے ایکسپرٹ میں دیکھ رہا ہے دھونی ہوتا تو وہ بیٹنگ میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا دھونی کپتان چلے اچھا تھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں دھونی کو پتا تھا کہ کس ٹائم پر کیا ڈسین لینا ہے کس کو کہاں کھلانے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں پاکستانی عام طور پر آپ کو پتا ہے ہمارے بیٹسمن جو ہے وہ فاسٹ بالر کے سامنے سٹرگل کرتے ہیں تھوڑا مشکل کرتے ہیں انہیں اور سپنرز کو اچھا کھیلتے ہیں اب تجربہ کار سپنرز کی بجائے انہوں نے کہ نیا سپنر چکروتی جی بڑا میجک ہے جی بڑا ہی میجک ہے وہ اس کو کھلایا جی سرپرائز دیا لیکن پاکستان نے سرپرائز رکھا ہوا تھا ان کے لیے چکروتی نے خود ہندوستان کو سرپرائز دے دیا اب دوسری چیز جو تھی کہ وہ کہہ رہا تھا ہندوستان کو اپنی بالنگ سے اٹیک کرنا چاہیے تھا اس وکر پر ڈیڑھ سو بڑا اچھا سکور ہے مطلب بڑا ایک ڈیسنٹ سکور سمجھ رہتا ہے ڈیو فیکٹر ہیں بہت سرے چیزیں اس سکور کے ساتھ بڑی فائٹ ہو سکتی ان کا جو پریشر بنانے والا بولر تھا وہ تھا بھومرہ جس کو انہوں نے اینڈ میں بچا آگے رکھا تھا لیکن جب بھومرے کی بار ہی آئی اس وقت پاکستان میں پریشری کوئی نہیں تھا تو پھر بابر اور رزوان نے بابر نے تو آپ کو پتا ہے کنگ بابر ہوں سے ان پر پریشر تھا ہی نہیں اور بڑا ندر ہو کے کھیلے سب سے جو اچھی بات تھی اور آگے بھی کھیلیں گے انشاءاللہ والعزیز آگے بھی سب سے جو مجھے اچھی چیز لکھی ہوئی ہے وہ سٹرائک ریٹ جو تھے وہ روٹیٹ کرتے رہی جو کہ پاکستان کا ہمیشہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے لوس بال پر بارنڈری اور پھر صحیح گیند پر یہ سنگل ڈبل کرتے رہے ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا ایوری سیٹ رہی پریشر ڈبلپ نہیں میں پچھلے چار پانچ دن سے کہتا رہا لوگوں کو کہ ہماری جو لیکن عمام نے اندوستانی ٹیم کو ہوا بنا جس سے بات کی تھی وہ یہی کہہ رہا تھا لیکن الحمدللہ بھائی کا بھی تجزیہ تھا میں جوہا کھیلتا نہیں ورنہ اس میں مجھے کوئی پیسے مل جاتے ہیں اللہ نہ کرے کھیلوں گا بھی مائیکل وان بڑا خوش ہوگا اس نے بھی بڑی ایسی باتیں کی ہوئی تھی اور بہت سری اور بھی کرکٹر تھے آگے انشاءاللہ معاملہ اور بہتر ہوگا دعا کریں اللہ سے اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہے میں نے کہا بات کرکٹ کی ہے چھوٹا سا ورلڈ کاب ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے پاکستان پہلے بھی جیت چکا ہے مسئلہ یہ کہ جس طرح یہ دنیا میں پاکستان کو بوٹرے کرتے ہیں ہمیں کورنر کرتے ہیں تو پھر آگے سے جو ریزسٹنس ہوتے ہیں اس کی پھر تعریف میں اس طرح کی ویڈیوز بنتی ہیں اور بنتی رہیں گے انشاءاللہ امید ہے روز بنائیں ایسی ویڈیو روز یہ جیتے ہیں روز بنائیں اپنا خاص خیال لکھیں اور اجازت دیں اگلے پروگرام تک کے لیے بہت تھکاوت ہوئی ہے میچ کی وجہ سے یقینگی ہے پوری رات جاگتے رہے صبح بھی بلکہ جاگتے رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ کے پاس کوئی نیا مٹیر علاج ہے کچھ ٹی ایل پی کے حوالے سے میرے پاس بہت سی اہم خبریں ہیں کیونکہ ساتھ میں کافی جڑا ہوں بہت ساری انفرمیشن ہے اس پر انشاءاللہ میں اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے تفصیل سے بات کرتا ہوں معاملہ ہے کیا اپنا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ